ایک طرف کھیتوں میں کسان کا لہراتہ پیلا سونا منڈی میں پہنچ کر پکنے کو تیار ہے جس کی آس میں کسان نے مہینوں دن رات محنت کر اسے تیار کیا کی فصل پکنے کے بعد اس کو منڈی میں بیچ کر ملی لکشمی سے گھر پریوار میں خوشیوں کے دن آئیں گے دوسری طرف اس پکی ہوئی کھڑی فصل میں اگر آگ لگ جاتی ہے تو اس کسان پر کیا بیٹھتی ہے اس کا اندازہ اسرانہ بیدان سوا میں مانڈی گاؤں کے کسان راجویر کے چہرے سے لگایا جا سکتا ہے جس کی ستارہ ایکڑ گہوں کی فصل اگیاد کارنوں سے جل کر کھاک ہو گئی اور جلی ہوئی فصل دیکھ کر کسان کے سارے سپنے مٹی میں مل گئے گورتلو ہے کسان نے ٹھیکے پر لے کر ستارہ ایکڑ گہوں کی فصل بیجی تھی ایک ایکڑ کا ٹھیکہ پچاس ہزار روپے سالانہ دینا پڑتا ہے اسی طرح دوسرے کسان کی تین ایکڑ اور تیسرے کسان کی چار ایکڑ ساتھ لگتی گہوں کی فصل جل کر راگ ہو گئی جس کے کارن کسانوں کے چہرے پر مایوسی چھا گئی بتا دے فائر بگریٹ کی مدد سے دو گھنٹے میں آگ پر کابو پایا جاسکا موقع پر بیڈی پیو اسرانہ پٹواری کے ساتھ پہنچے اور پیڑیت کو موابجے کی کاریوہی کرنے کا بروسہ دیا ایک آگ لگنی ستنا لبگ ایک بج کے پینتالیس میٹ پہ ملی کہ مانڈی گاؤں میں کھیت میں آگ لگی ہے ہم نے ترنت تینوں دمکل کے اندر سے اپنی گاڑیا بھیجی لالبتی سے بھی کودہ سے حالی پارک سے آگ زیادہ تھی اور آگ سے لبگ تہیس سڑے تہیسے کڑ کے لبگ جو کھڑی گیوں میں نقصان ہو گئے تو آگ کو لبگ اس چیدوس کرنے میں ہمارا جو بونڈ روپ سے کابو کرنے میں لبو دو گھنٹہ لگے